مانو سمرتی چرچہ کریں گے سب سے پہلے ہے اس میں سمرتی کا سوروپ نیچر آف میموری سمرتی واسطوں میں منشے کی ایک اتینت روچک کینٹو گھٹنا جٹل شکتی ہے ہمارے انتر ویکتک سببندھوں کو بنائے رکھنے میں سمسیاں کا سمادھان کرنے میں تتھا نرنے لینے میں سمرتی ہماری ساہتہ کرتی ہے چرچہ کریں گے سمرتی میشکریہ یعنی ایک پیسیو ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سکریہ ایکٹیو پر کریا ہے یہ ایک رچنات مکھ کنسٹرکٹیو پر کریا ہے سمرتی کسی سوچنا کو ایک سمیں تک دھارت یعنی ریٹین کرنا اس کو اپنی سمرتی میں رکھنا تتھا اس کا پرتیا ہوان ریکالنگ کرنا یعنی آشکتہ پڑے تو ہم اس کو ریکال کر سکیں سمرتی پر کریا کی تین سوطنطر یا انڈپینڈنٹ پرنتو انتہ سمبندت انٹرریلیٹیل اوستھائیں ہیں یعنی تینوں اوستھائیں ایک دوسری کے ساتھ سمبندت ہیں اس میں سب سے پہلا آتا ہے کوٹ سنکیتن جس کو ہم انکوڈنگ کہتے ہیں یہ سب سے پہلی انکوڈنگ کریا ہے کوٹ سنکیتن وہ پر کریا ہے جس کی دوارہ سوچنا سمرتی تنطر میں پہلی بار پنجی کرت کی جاتی ہے تاکہ اس کا پونے اوپیو کیا جاسکے یعنی یہ ہماری سمرتی تنطر کا بھاگ بن جاتی ہے ہماری گیانندریاں باہیے ادیپکوں ایکسٹرنل سٹیمولائی کو کرہن کرتی ہیں تتھا انہیں تنطری کا آویک نیورل ایمپلسز دوارہ مستشک کے ویبھن اکشیتروں میں پونے پرکرمن پروسیسنگ کے لیے گرہن کیا جاتا ہے کوٹ سنکیتن کو اس پرکار سے پروسٹت کیا جاتا ہے کہ اس کا پونے پرکرمن پروسیس فردر کیا جا سکی دوسری عوستہ آتی ہے بھندارن یعنی سٹوریس سوچنا جس کا کوٹ سنکیتن ان کوڈنگ کیا گیا یعنی جو سوچنا ہمارے سمرتی تنتر کا بھاگ بن گئی اس کا بھندارن بھی آوشک ہے تاکہ اس سوچنا کا باد میں اپیو کیا جا سکے آوشکتہ پڑھنے پر ہم اس کو ریکال کر سکے بھندارن وہے پرکریا ہے جس کی دوارہ سوچنا کچھ سمیں سیما تک دھارن کی جاتی ہے کچھ سمیں تک یہ رہتی ہے تیسرا آتا ہے ہمارے پاس کی آوستہ پونردھار جس کو ریٹری وال بھنداریت سوچنا کو آوشکتہ نمسار پونے دوبارہ چیتنا یا کونسیس مائنڈ میں لانے کی پرکریا کو پونردھار ریٹری وال کہا جاتا ہے سمسے سمدھان تثہ نرنین یعنی ڈیسیزن ٹیکنگ کے لیے سنچت سوچنا کا پونردھار ریٹری وال آوشک ہے ہم کسی سوچنا کا پونے سمرن کیوں نہیں کر پاتے اس کا ایک کارن ہے اس سوچنا کا کوٹ سنکیتن یعنی انکوننگ ٹھیک پرکار سے نہیں ہوتا یا بھندارن کمجور ہوتا ہے یعنی اس کی سٹوریز ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے سوچنا پرکرمن اپاگم سب سے پہلا اس میں آتا ہے اوستہ مولنگ یعنی انفرمیشن پروسیسنگ اپروچ جس کو دا سٹیز مولل بھی کہا جاتا ہے پرارمبھ میں ایسا ماننا تھا کہ سمرتی ایک بردھت بھندار کی طرح ہے بہت بڑے بھندار کی طرح ہے آوشکتہ پڑھنے پر کسی بھی سوچنا کو وہاں سے نکال کر اس سوچنا کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے پرانتو 1968 1968 میں منو بھگیانک اٹھ کنسن ایمم شفرین نے سمرتی کا پرثم مولنگ پرستوط کیا جسے اوستہ مولنگ یا سٹیز مولنگ کہا جاتا ہے اس مولنگ کے انسار جس پرکار کمپیوٹر سوچناوں کا پنجی کرن یعنی ریجسٹیشن کرتا ہے بھندارن کرتا ہے ان سوچناوں کو اپنے پاس رکھتا ہے تتھا کاریے کرم آدیش کے آدھار پر اس میں فیر بدل کرتا ہے یعنی کہ سوچناوں کی منپلیشن کی جاتی ہے اسی پرکار منوشی بھی سوچنا کو پنجی کرت کرتا ہے سنچت کرتا ہے تتھا آوشکتہ نسار سنچت سوچنا میں فیر بدل کرتا ہے سمرتی تنتر سمویدی علپ کالک ایمان دیرگ کالک سمرتیاں میموری سسٹم میں کیا ہے سنسری نمبر ون شارٹ ٹرم میموری نمبر ٹو لانگ ٹرم میموری نمبر ٹری سب سے پہلا ہمارے پاس آتا ہے سمویدی سمرتی یعنی سنسری میموری کوئی بھی نئی سوچنا پہلے سمویدی سمرتی میں آتی ہے آپ اس کو سمجھیں جب بھی ہمیں کوئی سوچنا ملتی ہے یا ہمیں کوئی میٹر ملتا ہے تو سب سے پہلے ہماری گیان اندری ہی اس کو گراہی کرتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے کچھ سمیے کے لیے سمرتی کا بھاگ بن جاتی ہے سمویدی سمرتی اتی چھوٹی عوضی کے لیے ہوتی ہے یعنی کم سمیے کے لیے ہوتی ہے لگ بگ ایک سیکنڈ سے بھی کم عوضی کے لیے یہ ایک ایسا سمرتی تنتر ہے جو پرتیک سمویدنا کو پریشدتا یعنی ایکوریسی کے ساتھ ایکوریسی سے گرہن کرتا ہے دوسرے پرکار کی سمرتی جسے ہم علپ کالک سمرتی یا شورٹ رم میموری کہتے ہم ان سبھی سوچ داؤں سمویدی گرہاکوں یعنی سینسز کو پربھاویت کرتی ہیں بہت ساری سوچنائیں ہمارے جو سینس آرگنز وہ ریسیو کرتے ہیں ان کو ملتی ہیں واتا ورن سے لیکن سبھی پر دھیان نہیں دیا جاتا جن سوچناؤں پر ہم دھیان دیتے ہیں وہ ہماری دویتی سمرتی بھنڈار سیکنڈ میموری سٹور میں پرویش کرتی ہیں یعنی جن سمویدوں پر ہم دھیان دیتے جسے علپ کالک سمرتی کہا جاتا ہے علپ کالک سمرتی کی افدھی تیس سیکنڈ سے بھی کم ہوتی ہے تیسری پرکار کی سمرتی جسے ہم دیرگ کالک سمرتی یا لانگ ٹرم میموری کہتی ہیں جیسا کی نام بتاتا ہے دیرگ کالک اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبے سمیں تک چلنے والی سمرتی ہے کسی بھی گھٹنا کو ہم جیون کے بہت لمبے سمیں تک اس کو یاد کرتے ہیں یعنی وہ ہماری سمرتی تنتر میں رہتی ہے یہ سمرتی سوچنائیں سبھی سنچت ہوتی ہیں کوئی سوچ نا ایک بار دیر کالک سمرتی کے بھندار میں چلی جاتی ہے تو ہم اسے کبھی بھی نہیں بھولتے کیونکہ یہ شبدی اکوٹ سنکیتن یعنی words کی فارم میں ہوتی ہے encoded semantically in terms of meaning دوارہ سنگرہت یا سٹور کی جاتی ہے جدی کسی سوچنہ کو بھولتے ہیں تو یہ پنردھار ریٹری وال کی وفلتہ کے کارن ہوتی ہے سوچنہ ایک بھندار سے دوسری بھندار تک کیسے پہنستی ہے اور کس تنتر کے دوارہ وہ ایک وشش سمرتی بھندار میں سنگرہت ہوتی ہے یعنی جو ہم نے تین پرکار کی سمرتی پڑھی ہے یہ اس میں سوچنہ سنکرمن کیسے کرتی ہے کیسے ایک سسٹم سے دوسری سسٹم میں جاتی ہیں نینتر پرکریاءوں کا وچار نوشن آف کنٹرول پروسیسز ایٹ کینسن تثہ شفرن نے نینتر پرکریاءوں کا وچار پروسطت کیا یہ سمرتی کے ویبھند بھنداروں سے سوچنہ کے پروہ کا پری وکشن مونیٹرنگ کرتی ہے کیول وہی سوچنہ جس پر دھیان دیا جاتا ہے ہمارے سمویدی گرہاکوں دوارہ سینسری آرگنز دوارہ عالت کالک سمرتی شارٹ میموری میں پرویش کرتی ہے اس کے سٹیپ سے نمبر ایک چین آتمت افدھان سیلیکٹی اٹینشن پہلی نینتر پر کریا ہے جو یہ سو نشیط کرتی ہے کی کون سی سوچنہ سمویدی گرہاکوں یعنی سینسری آرگنز میں علپ کالک سمرتی شارٹ ٹم میموری میں پرویش کرے گی ایسے سمویدی چین یعنی سینس ایمپریشن جن پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے وہ شگر ہی دھومل ہو جاتے ہیں فیل اوے ہو جاتے ہیں سماپ دو سرہ علپ کالک سمرتی پھر دوسری نینتر پر کریا جسے ہم انورکشن کہتے ہیں انورکشن پوروہ بھاس مینٹیننس ریہرسل کو سکریہ کرتی ہے انورکشن پوروہ بھاس دوارہ سوچنا کو وانشت سمیں تک دھارت یا ریٹین کیا جا سکتا ہے تیسرہ سٹیپ ہے پوروہ بھاس سوچنا کو دوہرا کر انورکشت کرتا ہے یعنی ہم اس سوچنا کو پوروہ بھاس کریں اس کی پریکٹس میں لائیں نمبر فور تھا جب پوروہ بھاس رک جاتا ہے تب سوچنا سمابت ہو جاتی ہے پانچ سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے الف کالک سمیرتی کی شمتہ کو بڑھانے کے لیے ایک نینترن پرکریا جو الف کالک سمیرتی میں گتی شیل ہوتی ہے کھنڈیان ویدھی یا چنک کہتے ہیں کیا مطلب کہ ماں لیجی ہمیں بہت لمبی کوئی سامگری یاد کرنی ہے تو ہم اس کو الگ الگ بھاگو میں بات لیتے ہی اسی کو ہم کھنڈیان ویدھی یا چنک کہتے ہیں کھنڈیان ویدھی دوارہ کالک سمرتی شارٹ تام میموری بڑھا ہی جا سکتی ہے جیسے ایک سنکھیا ون نائن فور سیون ون نائن فور لائن ٹو جیرو جیرو فور اس سنکھیا کو ہم اپنی الپ سمرتی میں اس کو ایک ہی بار میں یاد نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ سنکھیا الپ کالک سمرتی کی شمطہ سے ادھیک ہے اتے اسے چھوٹے کھنڈ بنا کر یاد کیا جا سکتا ہے جیسے ایک کھنڈ 1947 دوسرا کھنڈ 1949 اور تیسرا کھنڈ 2004 بنا سکتے الپ کالک سمرتی سٹی ایم سے دیرگ کالک سمرتی میں سوچنا کا پرویش یعنی الپ کالک سمرتی سے جو سوچنا ہمیں آگئی تو وہ دیر کالک سمرتی میں کس پرکار جاتی ہے سوچنا الپ کالک سمرتی سے دیر کالک سمرتی میں وستار پرک پورو بھیاس الی بریٹیو ری ہرسل کے دوارہ پرویش کرتی ہے انورکشن پورو بھیاس مینٹیننس ری ہرسل کے ویپریت جس میں موک سائلنٹ یا واجک ووکل روپ سے دورہ آیا جاتا ہے اس میں دھارت کی جانے والی سوچنا to be retained information کو دیر کالک سمرتی ال ٹی ایم میں پورو نیہت سوچنا کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کیا جاتا ہے ویستار پرک پورو بھیاس میں سوچنا کو ویبھن سمبھاوی طریقوں سے سنگ ٹھت کیا جاتا ہے سوچنا کو سمان سمرتیوں سے جوڑا جا سکتا ہے یا کوئی مانسک پرتیما بنائی جا سکتی ہے پرکرمن ستر levels of processing سمرتی کا دوسرا درشتی کون crack ایمم lock heart دوارہ پرتی پادیت کیا گیا اس درشتی کون کے انسار کسی بھی نئی سوچنا کا پرکرمن processing اس بات میں سمبند ہے کہ اس کا کس پرکار سے protection یعنی perception ایمم visualization اور analysis کیا جا رہا ہے تتھا اسے کس پرکار سے سمجھا جا رہا ہے پرکارمن ستھر پر بھی سو نشجد کرتا ہے کہ کس سیما تک سوچنا دھارت یعنی retain کی جائے گی اس درشتی کون کے انسار سوچنا کا کئی ستروں پر visualization سمبھا ہے جیسے شبد بلی کی ویاکھا یعنی اس کو بیبند روپ سے دی جا سکتی ہے بھوٹک ورنن کیا جا سکتا ہے لکھے گئے بلی شبد کے آکار کے آدھار پر اپیوک کیے گئے شاہی کے رنگ کے آدھار پر شبد کے اچارن کے آدھار پر اس پر سوچنا کا visualization کی جانے پر سمرتی کمزور رہتی ہے اور شگر ہی دھومل ہو جاتی ہے سوچنا کا پرکرمن کہن ستر پر the best level of processing کوئی بھی سوچنا لمبے سمئے تک ہماری سمرتی میں رہے اس کے لیے آوشک ہے کہ اس کا آرث سمجھ کر وہ سوچنا کا visualization کیا جائے یعنی سوچنا کا ہم آرث سمجھے سوچنا کی پرتیمہ بھی من میں لائی جا سکتی ہے اور اسے اپنے انوبھاؤ سے جوڑا جا سکتا ہے شبدارت کے آدھار پر کچھ سنکیتن کرنا گہن ستر کا پرکرمن ہے اس سے ایسی سمجھ بنتی ہے کہ اس کا سمرن یعنی forgetting اپی شاہ کرت کم ہوتا ہے دیر کالک سمجھ کے پرکار یعنی types of long term memory دیر کالک سمجھ میں بھن بھن پرکار کی سوچنائیں ہوتی ہیں اس لیے دیر کالک سمجھ کے کئی پرکار ہوتی سب سے پہلا ہے گھوش ناطم یعنی declarative دیر کالک سمجھ سب سوچنائیں جس میں تتھ نام تتھی عادی ہوتے ہیں گھوش ناطم سمجھ کے انگ ہیں جیسے سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں بھارت پندرہ آگست 1947 کو آزاد ہوا مینڈک اُبھےچر پرانی ہے یعنی یہ سوچنائیں ہیں پرکریہ مولک دیرگ کالک یعنی پروسیزرل لانگ ٹرم میموری یہ سمیرتی ان سمیرتیوں سے سمبندیت ہے جن میں کسی کاریے کو پورا کرنے کے لیے کچھ کوشل یعنی سکلز کی آوشتہ ہوتی ہے جیسے سائیکل چلانا کوئی کھیل کھیل کھانا بنانا اس میں سکل کی آوشتہ گھوشنا آتمک سمیرتی ڈیکلی ریٹیو میموری سے سمبندیت تتھوں کا شابتی ورنن کیا جا سکتا ہے پر کریا مولک سمیرتی پروسیزرل میموری کو سائزتہ ایزیلی سی ورنیت نہیں کیا جا سکتا جیسے یہ بتانا کی کرکٹ کیسے کھیلا جاتا ہے آسان ہے پرانتو یہ بتانا کی سائیکل کیسے چلائی جاتی ہے یہ کٹھل ہے ہوشنا آتمک سمیرتی کے پرکار ٹائپس آف ڈیکلی ریٹیو میموری سب سے پہلا ہے گھٹنا پرک سمیرتی ایپی سوڈک میموری گھٹنا پرک سمیرتی میں جیون چرد بائیو گرافیکل ڈیٹیل سے سمبندیت سوچلائیں ہوتی ہیں ہمارے جیون سے سمبندیت سمیرتی گھٹنا آتمک سمیرتی بناتی ہے جیون کے انوبھوں کو بھولنا سرل نہیں ہوتا پرانتو سبھی گھٹنائیں دیر کالک سمیرتی میں نہیں رہتی آرثی سمیرتی 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 میموری آرثی سمیرتی سامانی جان ایمم جاگ لکتا کی سمیرتی ہے سبھی پرکار کے سن پرتے کنسپٹ ویچار آئیڈیاز تتھا ترک سنگت نیم رول آف لوجک سیمنٹک میموری آرثی سمیرتی میں سنچت ہوتے ہیں جیسے شبدوں کے آرثوں کو یاد رکھنا سنکھیاون دوارہ گھڑنا کرنا کسی ستھان سے سمبند سوچنا یاد رکھنا آدھی اس بھاگ میں ہم نے سمیرتی کا سوروپ اس سمیرتی کی پرکار کے بارے میں بڑی وستار سے چرچہ کی مجھے آشہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کے دوارہ ضرور لابانویت ہوں گے موسیقی موسیقی موسیقی